اور روحانی زندگی پانے کے مختلف مدارش کو بیان کر دیا گیا ہے جس طرح جسمانی پزائش کے عمل میں انسان مختلف حالتوں سے گزرتا ہے اور اگر نہ گزرے تو مارز وجود میں نہیں آسکتا اسی طرح روحانی نشنما کی بھی علاق علامتیں اور نشانیاں ہیں جن کا ذکر میرز صاحب نے ان صفات میں کیا ہے جس پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے لیکن جس طرح جب تک نطفہ جو ہے رہن ستار لوگ نہ پکڑے تب تک جسمانی نشنما جو ہے وہ اس کے اگلے مراحل شروع نہیں ہوتے اسی طرح جب تک انسان رو رو کر اور گرگڑا کر اور خشو و خضو سے کام لے کر اس رحمان اور رحیم خدا سے تعلق نہیں جوڑتا تب تک روحانی زندگی کی نشنما کی جو اگلی نشانیاں ہیں وہ ظاہرونی محال ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے رونے اور گرگڑانے میں بھی ایک لذت اور ایک سرور رکھا ہے جو خدا سے تعلق باندھنے کے لئے حالت خشو کی ایک نشانی ہے کہ دیگر مظاہر کے ماننے والے مثلاً بتوں کو پوجھنے والے بھی ان کے آگے روتے اور گرگڑاتے ہیں اور اپنے خالق کے حقیقی سے تعلق نہیں باندھتے تو ان کی مثال اس نطفہ کی طرح ہے جو کسی بازاری عورت کے رحم میں گرائے جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے خالق کے حقیقی سے سے رشتہ جوڑنے کے بجائے ان خود ساختہ معبودوں سے رشتہ جوڑنے ہی کوشش کرتے ہیں جن سے تعلق قائم کرنا ہی ناجائز ہے بلکل ناجائز بات کہ خدا کے سواب کسی اور سے جو ہے وہ عبادت کا رشتہ آپ قائم کریں اور ایسے لوگ روحانی طور پر زوریت البغایاں ہیں اور صرف خشوہ خضو دکھلانے سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ ایسے شخص کو اپنے اصل اور حقیقی خدا سے تعلق قائم بھی ہو گیا ہے بلکہ اس کے لئے دیگر نشانیاں ہیں جو جسمانی تخلیق میں علقہ کی سٹیج سے تعلق رکھتی ہیں جس طرح نطفہ جب رحم میں رحم سے جب تعلق پکڑتا ہے اس کے بعد علقہ بن جاتا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ نطفہ قدر محفوظ ہے اور مکمل طور پر زائے ہونے سے بچ گیا ہے بلکہ علقہ بننے کے بعد یہ مزید گالا ہو گیا ہے اسی طرح مومن کی خشو کی حالت کو جب رحمان خدا سے تعلق ہو جائے تو اس کی بھی علامات ہیں جو اس تعلق کو ظاہر کرتی ہیں اور اس تعلق کے نتیجے میں مومن جو ہیں وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں جو ان کے ایمان کے مزید پختہ اور گاڑا ہونے کی علامت ہے ورنہ ایمان کی مضبوطی کے بغیر لغویات کو ترک کرنا یقین ان ایک مشکل کام ہے لیکن جیسے علاقہ میں جمع ہوئے خون کی پلیدی شامل ہوتی ہے اسی طرح صرف اور صرف لغویات سے پرہیز کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک پاک اور کامل روحانی زندگی عطا ہو گئی بلکہ ابھی تک اس کی کسافت کو دور کرنے کے ضرورت ہے اور اسی لئے روحانی زندگی کے جو ہے اگلے محرلے میں بتایا گیا ہے کہ مومن جو ہیں لغویات سے پرہیز کرنے کے بعد مزید پاکی کے حصول کے لیے زکاة کی ادائیگی کے فیل کرنے والے ہوتے ہیں اور روحانی زندگی کا یہ مرحلہ مدغہ سے مماثل رکھتا ہے جب علاقہ کی بہت سی کسافت ختم ہو کر ایک نئے شکل لیتی ہے اور ایک بوٹی کے شکل اختیار کر لیتی ہے جس میں خون کی وہ کسرت نہیں رہتی جو علاقہ میں تھی مگر روحانی پیدائش کی یہ حالت بھی مکمل کسافت سے خالی نہیں ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور زکاة کی ادائیگی کی بھی کوششیں کرتے ہیں مگر اس کے باوجود کبھی کبھی وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں اس لیے مومن کی روحانی زندگی کے اگلے محلے کے لیے یہ نشانی مقرر کی کہ مومن وہ ہیں جو نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں بڑھتے بلکہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں جس کے لیے ایمان کی پختگی ایسے ہی ہے جیسے انسان کی ہڈیاں اسے ایک دھانچ اور شکل عطا کرتی ہیں اس کی مثال جسمانی تخلیق میں مدغہ سے اعظام یعنی بوٹی سے ہڈیوں کے بننے کا ہے جب ایمان اس درجہ کو پہنچ جائے تو اس میں ایک مضبوطی تو بیدہ ہو جاتی ہے مگر ابھی تک ایسے انسان میں آمال کی خوبصورتی دوسرے لوگوں کو تب تک مشکل سے نظر آتی ہے جب تک ایسے وجود کے حسن عمل سے ان کو فائدہ نہ پہنچے اسی لیے روحانی ترقی کے اگلے مرحلے پر یہ بتایا گیا کہ مومن اپنے اہدوں کا یعنی اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے یہ عمال جو ہیں ان کی یہ خوبصورتی جسمانی تخلیق کے مراہل پر جو ہے ہڈیوں پر گوش چھنے سے مشابہ ہے جو ایک دھانچے کو اور زیادہ مزید خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کے لیے بطور لباس کے ہے اور جب مومن اس درجہ پر پہنچ جائے تو ایک ایسا وجود بن جاتا ہے اور پھر خدا تعالیٰ اس بندے میں جب آدم کی طرح اپنی روح پھونکتا ہے تو ایک نیا روحانی وجود زندگی پاتا ہے اور بقول حضر مرزا صاحب علیہ السلام اس موقع پر کسرت سے رویاء سادقہ اور سچے خواب اس پر ظاہر ہوتے ہیں اس کے مقابل پر جسمانی تخلیق کی سلسلے کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم اسے ایک نئی خلقت میں پروان چڑھاتے ہیں سو دوستو یہ خلاصہ ہے برائنہ احمدیہ کی اس تحریر کا جس کے صرف ایک حصہ کو آٹ اوف کانٹیکس لجا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ نعوذب اللہ مرزا صاحب نماز میں سیکس کرتے ہیں یا یہ کہ ایک نہایت گندی مثال ہے کہ نطفہ کو جو ہے وہ رحم سے تعلق پکڑنے کو رحمان اور رحم خدا سے تعلق پکڑنے سے مثال دی جائے اس وقت منافقوں کو وہ حدیث یاد نہیں آتی جس میں رحمان خدا نے خود فرمایا کہ رحم کا نام اس نے اپنے نام سے اخص کیا ہے اور جو اسے جوڑے گا اسے خدا بھی جوڑے گا اور جو اسے کٹے گا اسے خدا بھی کٹ ڈالے گا یہ حدیثِ کچسی مفردادِ راغب میں رحم کے لفظ کے نیچے اپنے حوالہ جات کے ساتھ ملتی ہے اور وہ دوست جو حدیثِ کچسی کی اسطلاح سے واقف نہیں ان کے لئے یہ عرض کر دوں کہ حدیثِ کچسی وہ حدیث ہے جو بزریہِ وحی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا کرتی تھی اور یہ قرآنی وحی کے علاوہ ہے سو رحم اور رحمان کے تعلق کو کٹنا تو خود نعوذ باللہ خدا کی الفاظ کو جھوٹا کہنا ہے مگر شاید ان منافقوں سے یہ بھی بید نہیں سو دوستو پہلے دو سوالوں کا تو ہم نے بہت سا جواب دے دیا ہے کہ رحم سے تعلق اور رحمان اور رحم سے تعلق باندھنے میں کیا مماثلت ہے دوسرا یہ کہ کیا مرز صاحب کو اس سے بہتر اور کوئی مثال نہیں ملی تھی جو انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کی جیسے نطفہ اور اندامہ نہانی وغیرہ وغیرہ اور اپنی اس بات کے ثبوت میں وہ اس چیلنج کو پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ الفاظ فہش نہیں ہیں تو پھر جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ اپنے خدبہ جمعہ میں ان الفاظ کو اور اس کی عبارت کو تمام احمدیوں بوڑوں بچوں جوانوں مردوں عورتوں بچیوں کے سامنے پڑھیں اور اگر نہ پڑھ سکیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ افتریف فہش ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں انہوں نے صحیح بات کی ہے اس میں کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر خدبہ جمعہ جو ہوگا آپ کا اسی پہ آنے چاہیے اور آپ بتائیں فخر کے ساتھ کہ دیکھیں گے اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ لیجئے میں دے رہا ہوں لیکن اگر آپ نہیں دیں گے تو یقیناً یہ بات ثابت ہوگی کہ آپ بھی شرمندہ ہیں آپ کو بھی شرم آ رہی ہے اور آپ کو یہ بھی ندامت ہے کہ آپ کس طرح سے آپ ان بچیوں کے جن کی کلاس لیتے ہیں آپ کس طرح سے اپنے اس خدبہ سنانے والوں کے جہاں پس تمام احمدیوں کی عورتیں اور بچیوں سن رہی ہیں وہ یہ اس قسم کی تحریر اور ان الفاظ کو اپنی سماعت کے لیے وہ گوارہ کریں گے وہ کسی لحاظ سے بھی یہ سوچیں گے کہ یہ سنا جا سکتا ہے اور ان کو جن کو ان الفاظ کے معنی نہیں پتا جو اتنی گہری اردو نہیں جانتے ان کے لیے آپ آسانی سے بتائیں گے کہ ان کو کہ جی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے منی کیا ہے اندام نہانی کیا ہے حرامکاری کیا ہے رنڈی کیا ہے اور لذت کے سے کہتے ہیں امید ہے کہ آپ خدبہ دیں گے اور اگر نہیں دیں گے تو یقیناً آپ اس بات جو مہر سبت کریں گے کہ مرزا اغلام احمد صاحب مدیع نبوت میں انتہائی شربناک اور گھٹیا یہ تحریک کی تھی جس پہ آدمی شربناک سوائیے ناظرین فہاشی کے جو ہے اس خودساختہ اصول کو دیکھتے ہیں کہ جب انہی لوگوں پر الٹایا جائے تو پھر شاید وہ کس کس چیز کو فہنش قرار دیں گے آئیے سب سے پہلے ایک معمولی اور عام فہم مثال کو دیتے ہیں برے صغیر کے اکثر مسلمان جن میں دیوبندی مسلمان جو ہیں وہ پیش پیش ہیں شادیوں پر اپنی بہو بیٹیوں کو ایک کتاب ہے جو کہتے ہیں بہشتی زیور جو ایک خاص حلقہ کے لوگوں کے لئے ہے تاکہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اس کتاب کے بہت سے ایڈیشن چھپ چکے ہیں جن میں سے کچھ میں کشیدہ کاری بھی سکھائی گئی ہے لیکن اس کے کچھ حصے ایسے ہیں جو خالصاً عورتوں کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں مثال کے طور پر حیز کے متعلق اب ہم ان مخالفین جماعت احمدیہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں یوٹیوب پر اپنے خاندان کے بزرگوں بچوں جوانوں مردوں عورتوں بچیوں کو سامنے بٹھا کر ذہبہشتی زیور کے یہ حصے پڑھ کر سنائیں اور اگر نہ سنا سکیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ مخالفین مسلمانوں کے ان تمام علماء کو بھی گندہ اور فہش مانتے ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ایسے منسلک رہے یا کم سے کم جو اپنی بچیوں کو کتاب پڑھنے کو دیتے ہیں اور علماء میں خاص طور پر ان کو مولانا آشرف لی تھانوی صاحب کو تو فہش قرار دینا ہی پڑے گا جو اس کتاب کے مصنف ہیں ورنہ ہی سمجھا جائے گا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے